میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں اس آیت مبارکہ کو ہم لوگوں نے بار بار سنا ہے اور اس کے مفہوم اور ترجمے کو بھی بار بار سنا ہے اللہ عز و جللہ نے اہل ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے اہل اہیال کو بچا اس آق سے جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہے یہ ہمارے خالق ہمارے مالک ہمارے رزاق ہمارے پالن ہارا کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اہل اہیال کو بچاؤ اللہ نے کہا ہے اور سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کے لیے ہر وقت بخشیش کی دعا اللہ عز و جللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہے کہ جب بھی کوئی سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے معاملے میں تذکرہ کرتا بات کرتا تو سرکار بڑے غمگین ہوتے رنجیدہ ہوتے رب کی بارگاہ میں اپنی نوری زبی کو پیش کرتے اور رو رو کر دعائیں کرتے کہ اللہ میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے اس لیے کہ مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے اور وہ دردناک عذاب اور آگ کو دیکھا ہے اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر آگ اگر سے جہنم کی دنیا میں پھیک دی جائے تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جائے گی تو انسان کا بدن پھر کس طریقے سے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اس آگ کے سامنے پگل جائے گا لیکن وہاں تو عذاب ہی ہوتا رہے گا نہ پھر موت آنی ہے نہ جسم پگلنا ہے نہ جسم فنا ہونا ہے تو اس کی فکر ہم آپ سب کریں اس لیے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ہر جگہ صرف امت ہی کی فکر کی اور امت کی بخشی ہی کی دعا کی اب مجھے بتائیے کہ اللہ اکبر جو سرورِ انبیاء امام الانبیاء اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تو یقینی طور پر دعا قبول ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ کریم تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں کیسے جہنم میں ڈالیں گا لیکن تازدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا کہ یہ جہنم میں جائے گا تو مجھے بتاؤ پھر اسے کون روک سکتا ہے جہنم میں جانے سے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مومن نہیں ہیں بعض حدیثوں میں تو سرکار نے قسم کھا کر کہا کہ یہ مومن نہیں ہیں جب مومن ہی نہیں رہیں گے تو پیارے آقا کے پیارے دیوان وہ پھر جنت میں جائیں گے کیسے جنت میں جائیں گے کیسے اور تازدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں تو اللہ اکبر اپنے غلاموں اور اپنے امتیوں کو جنت واجب قرار دی کہ اس پر جنت واجب ہو گئی ہے تو وہ کونسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں تازدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو گئی اور وہ کونسی چیز ہے جو اس پر یہ جنت میں جائے گا نہیں جہنم میں داخل ہوگا اللہ اکبر وہ چیزوں کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا اور اس پر عمل پیرا ہو کر کے زندگی کے لمحات گزار نہ ہوگی آئیے میں مصطفیٰ جانِ رحمت کا نوری فرمان سناتا ہوں اور دل سے سنیں آپ لوگ اور دل سے سن کر اسے عام کرنے کی بھی کوشش کریں دوسرے تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں ہم ان چیزوں پر غور کرتے نہیں ہیں اللہ اکبر اور غور جس دن قوم مسلم کرنا شروع کر دے گی تو پورے دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا پیارے آقا کے پیارے دیوانوں لیکن بات کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو تو قبول کیا ہے لیکن اسلام کے قوانین پر ہمارا عمل نہیں ہے شریعت پر ہمارا عمل نہیں ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کے ارشاد پر ہمارا عمل نہیں ہے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں جس دن قوم مسلم اللہ و رسول کے قانون پر عمل پیرا ہوگی اور اللہ و رسول کے قانون کے مطابق اپنے زندگی کے لمحات گزارے گی پورے دنیا میں انقلاب پیدا ہوگا اور پورے دنیا کے اندر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں غیروں کے اوپر حیدیت تاری ہوگی مگر ہمیں ویسے بننا پڑے گا پہلے